موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل ناظرین جماعت اسلامی ایک بار پھر جو ہے ملک کے غریب عوام کی اور تاجروں کی آواز بھن کر آج پھر سامنے آئی ہے اور اس کی جانب سے ملک گیر جو شیڈر ڈاؤن ہرتال تھا اس کا اعلان کیا گیا جس کے باعث لاہور نہ صرف لاہور بلکہ پورے باکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ ہرتال ہے اور مارکٹس بند ہیں لیکن ہرتال کے اثرات جو ہیں مطالبت سے زیادہ ایک عام ورکر جو ہے ایک ڈیلی ویجز ملازم جسے کہہ لیں یا ایک دہاری در کہہ لیں ان کو بھی اس کے سمرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آگئے آپ کی عوام سے بات کروائیں گے کہ آج کا دن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ہرتال سے ان کی کیا نقصانات ہوئے خصوصی طور پر ایک دہاری در طبقہ جس کی بات کی جائے تو ان کے لیے یہ کافی پریشانی کا باعث ہے کیونکہ ڈیلی کے کمانے والے جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو تاجر حضرات ہیں کیا اس ہرتال سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ منواز سکیں گے مطالبات کیا تھے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں میرے ساتھ چلیئے آگے چلتے ہیں عوام کے پاس اور عوام سے آپ کی بات کرواتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم آج شیٹر ڈاؤن ہرتال ہے پورے پاکستان کے اندر اس کا اعلان کیا گیا اور آپ بھی کھڑے ہیں مارکیٹ میں آج آپ کی جو ڈیلی کی انکم ہے اس پہ کتنا کسیز کا اثر پڑھ رہا ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ تو پڑھ رہا ہے تمام شیٹر ہرتال ہے ہر جگہ پہ مارکیٹیں باندھے ہیں ساری ارکبری کی منڈی باندھے ہیں ہال روڈ بھی باندھے ہیں منڈ گمری روڈ بھی باندھے ہیں ہم مہنگائے کی وجہ سے ہمارے اس کے گزارہ نہیں ہو رہا ہے اس کا اتنا تو ہم تو مجبور ہیں نکلیں روزی کمانے کے لیے ہرتال ہوتی ہے ایک تاجر ہے بزنس مین ہے اس نے اپنی دکان بند کی وہ گھر چلا گیا عوام جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں سمان خریدنے کے لیے وہ نہیں آئیں گے لیکن جو ایک ڈیلی ویجز ہے جس طرح آپ ہیں کہ ڈیلی کا کمانے والے ہیں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ مطالبت پورے ہوں گے ہرتال بھی آپ کی نام پہ کی گئی ہے جی بلکل مشکلات کیا ہے مشکلات مہنگائے کی وجہ سے بل کتنا بل سر جی بائیس ہزار آ رہا ہے چودہ ہزار روپے ریلیف بھی تو ملے سر اس ریلیف کا ہمیں کیا فائدہ ایک دفعہ تو چلے گی ہے نا اس مہینے جو بل آئے گا وہ چودہ ہزار روپے کم کر گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا چودہ ہزار روپے کم کرنے کا جو چلے گئے ہیں وہ تو نہیں واپس آ سکتے نا فٹ پاتھے بیٹھے جے تانو مسائل دا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اٹھا بھی دندے نے کدی دکان نہ آلے نہیں بین دندے جی 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 مگر آئے چھوٹی آئے کوئی گال نہیں آسی میرے تھا چھوٹی آئے دن کوئی گال نہیں نہیں چھوٹی آئے دن کوئی گال نہیں خوش جے لگ دا ہے کہ تاڑے اللہ کرے جی اللہ کرے بس ایسے رہی ہیں بہت شکریہ یہ اللہ پر توقل بہت اچھی چیز ہے اور ایک پر امید بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کے جو معاملات ہیں معاملات زندگی جن کو کہہ لیں وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہیں وہ حل ہوں گے آسانیہ ان کے لیے آئیں گی اور مشکلات جو ان کو دیکھنی پاڑی ہیں خصوصی طور پر اپنے بچوں کی روزی کے لیے روزگار کے لیے اپنے پیٹ کی خاطر ان سے ان کا چھٹکارہ جو ہے وہ تو ملے گا لیکن یہاں پر بات کرتا جا رہا تھا کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے اندر اگر فیصل آباد کی بات کی جائے پاکستان کے دوسرے صوبوں کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کی اس ہرطال نے جو ہے پورے ملک کو ایک دفعہ یقجہ کر دی گیا کیونکہ اگر بات کی جائے عوام کی کہیں نہ کہیں پر ہر آدمی جو ہے وہ ان ٹیکسز سے پریشان ہے چاہے وہ بجلی کے بلکی مدوں میں آئیں یا کچھ چیزوں کی خرید و فروک کے حوالے سے آئیں تو اس حوالے سے کافی پریشان ہے آگے چلتے ہیں آگے مزید آپ کی بات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کتنی پور امید ہیں ان کے مطالبات کس حد تک جو ہے وہ مانے جائیں گے اور کس حد تک ان کو اس ہرطال جو ہے ان کے لیے سوٹ مند فائدہ مند ثابت ہوگی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر صاحب موجود ہیں اور ڈیلی بیجیز ہیں روزگار ان کا انہی مارکیٹوں کے کھلنے سے وابستہ ہے اسلام لیکن میں نہیں بولنا نہیں آیا بولیا نہیں تساہب بولنا اسلام لیکن مارکیٹا باندھنے روز دی طرح انکم ہو رہی ہے نہیں کی گن جاندے تاڑیلی انہوں نے باندھ کی تیا تو اسی کاروبر لائے دوسری انکی کر کے بچے پوکے مار دے گی کیڑے علاقے تو تلے پتو کی دے پتو کی تو ایتھے پردیش رہن دے جے انہیں انکم ہویاں دی کہ دو میں کار چال جان پردیش بھی کار بھی نہیں ہر تاال دے تاڑیلی کار دیتی ہونا نہیں امید آیا نال جے نا ہاں جی بیل سہی دے آ رہے ہیں جارہ آ رہاں بیل کیس طرح تا بڑی مجبوری تاری دی بچے کنے بچے تین تین بچے نے پڑ دینے بچے بھی پڑ دینے ایسا صرف اہی کاروبرہ یا کئی ہو رہی صرف اہی ہی ہے میں نمزوری کریری پاس موسیقی موسیقی جنازج آگے چلتے ہیں آگے آپ کی عوام سے بات کرواتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اسلام علیکم اسلام موسیقی جنازج آنے موسیقی موسیقی شاشت موسیقی 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 کرتا ہے خدا جاندہ رونا پٹنا ہی ہے ایت کے کھانے آبے قدیہ در قدیہ در تارے سامنے جید مارکٹاں کھلی ہوں دیا نے دے کاروبار ہوندہ ہے تو انہوں سے ہمیں تکہی پہ کھانے ہر تالتے کر دیتی ہر تال بھی تھا ڈلی کیتی کہ عوام نو ٹیکس زیادہ نے بلے بل کنار ہے بل پترہ ٹھڑتا دہزار پہ آ رہے لگتا ہے کہ سہر تالتا اثر ہوئے گا کوئی تانور علیف ملے جنہی دیر ہے چور بیٹھے نے نا کچھ نہیں لپے گا چور نے ڈکید نے چارچاروری کمت کر کے بھی ساڑتے مسلط نے جنہی دیر کوئی نیک رو نہیں آئے گی انا دا خانہ غراب نہیں ہوئے گا انہی دیر کچھ نہیں ہوئے گا بہت شکریہ کفی نا امید نظر آ رہے ہیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اوبر یا کریم چلا کچھ بھی نہیں اچھا یہاں پہ ویسے آئے ہیں جی اسمان لینے ہیں مارکیٹے بند ہے ملے گا اسمان نہیں وہ تو نہیں ملے گا اسمان پر بوس نے بیجا ہے دکان سے تو کیا کام کرتے ہیں میں وہاں سپیر پاڑ کی دکان پہ ہوتا ہوں آپ کا کاروبار آج کھلے آج تو شٹر ڈاؤن ہرتال تھی پورے پاکستان کے اندر بند ہے نہیں ہمارا کھول ہے کھول ہے پاکستان نہیں اندر ہی ہے پاکستان یا آپ کو بل بہت کم آ رہا ہے اور ٹیکس کو ہی نہیں لگ رہا نہیں نہیں ویسے بوس نے جیسے بولنا ہے ویسے ہی آنا ہے دکان پہ بولنا ہے تو آنا ہے نہیں بولنا تو نہیں آیں گے بوس کو بل نہیں آتا آتا ہے بل یا بوس بہت امیر ہے مجھے یہ نہیں پتا چلے جی اللہ پاک آپ کو روزگار دے جی ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ کچھ مالکان جو ہیں انہوں نے ہرتال کو نہیں اپنایا انہوں نے اپنے کاروبار کیونکہ ہرتال زبردستی نہیں کروائی جاتی یہ یکجہتی کے ساتھ ایک آواز ہو کر کروائی جاتی ہے تو ہارڈ روڈ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر مکمل طور پر جو ہرتال ہے وہ دیکھنے میں آئی انار کلی کی اگر بات کی جائے اور اسی طرح لاہور کے دوسرے جو کاروباری مراکز ہیں وہاں پر اس وقت مکمل طور پر شیڈر ڈاؤن ہرتال ہے لیکن اگر بات کی جائے چھوٹے علاقوں کی چھوٹی دکانوں کی تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ کھلی ہیں اور ان کا کسی یونین یا کسی اور سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں لیکن پھر بھی جہاں پر جس کا جو حصہ ہے اس میں وہ ڈالا ہرتال جو ہے اس میں بھی اگر کاروبار کیا جائے اور اس کی ایک وجہ یہ کہ ڈیلی ویجز ہیں اور روز کا کمانے والے ہیں روز کا کھانے والے ہیں ہینٹو ماؤت یہ ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے پردیس سے دوسرے علاقوں سے یہاں پر کاروبار کے لیے اپنا روزگار حاصل کرنے کے لیے لاہور کا رکھ کرتے ہیں لیکن لاہور کی یہ آج ہرتال جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ اب کب تک سامنے آئیں گے اس کا اندازہ تو آنے والے وقت میں لگایا جائے گا لیکن ایک بار پھر سے عوام نے جماعت اسلامی کی کول پر لبیق کہا لیکن اگر بات کی جائے جماعت اسلامی کی تو کافی حد تک لوگ جو ہیں اس سے مطمئن بھی نظر نہیں آتے کیونکہ ایک دھرنا دیا گیا تھا جس کے بعد فوراں بعد جو ہے وہ بجلی کو مہنگا کر دیا گیا اور اس کے بعد دیکھا جائے تو آج یہ ہرتال اور کہیں نہ کہیں عوام کو یہ بھی ڈھر ہے کہ اس ہرتال کے بعد ان کو کن مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے اور کون سے ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیجا ٹیکسیز ہو ہیں وہ آئیں گی کیونکہ اگر تاجروں کی بات کی جائے تو تاجروں نے اپنے ہر پلیٹ فارم سے جو ہے اس بارے میں آواز اٹھائی اگر بات کی جائے ان کی چیمبر آف کومیرسز کی جو پورے ملک کے اندر ہر شہر کے اندر ہیں ان کے پلیٹ فارم سے سے جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی اور ان ٹیکسوں کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا لیکن ٹیکس جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہرتال تھی اور ہرتال کو برپور جو ہے وہ لبائک کا آواز کے ساتھ چلے اور جماعت اسلامی کی اس لبائک کے ساتھ ہی تمام لاہور نہ صرف لاہور بلکہ چترال سے لے کر کراچی تک تمام پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر ہرتال کر کے یہ بات کو جو ہے وہ ایک واضح پیغام دیا گیا اقتدار کے عوانوں تک کہ عوام جو ہے وہ پس سکی ہے اس مہنگائی کے اندر اور دو وقت کی روٹی کمانا جو ہے اس عوام کے لیے مشکل ہے تو اب یہی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ خیر کرے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ عوام کے لیے آسانیہ لے کر آئے انتاجروں کی جو ڈیمانڈز ہیں جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں اور عوام کو اور انتاجروں کو جو روزگار ہے وہ بہ آسان اور بہ عزت طریقے سے مل سکے اس کا ساتھی مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بارے